ویزو کے مطلق میں آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بتاؤں گا یہ میں خبر آپ کو پوری تفصیل سے بتاہتا ہوں لیکن جو میں نے ابھی حساب لگایا ہے نا بھائی ابھی سعودی ریبیا کے ویزے جو ہے نا ان کی مانگ مزید بڑھے گی ویزے شارٹ ہوں گے کم ہوں گے مزید اور ان کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے جب کسی چیز کی مانگ بڑھتی ہے تو پھر ریٹ تو ظاہری سے بات ہے بڑھتا ہی ہے اور اوپر سے پاکستان تو تفصیل آپ کو بتاتا ہوں بھائی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ویزو کے مطلق ایک لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے جی میں ابھی اسی کے مطلق کچھ ڈیٹیل پڑھ رہا تھا میں نے بولا آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں خاص کر خاص کر خاص کر میرے پردیسی بھائی اچھا آپ ابھی سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی پردیسی بھائی تو پہلے ہی ہم تو پہلے ہی ویزا لے کر ادھر ہے ہمیں بھائی خاص خاص کیوں بول رہے ہو بھائی اس لیے بول رہا ہوں کہ جب بھی ہم پاکستان بھائی چلو انڈین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی ایسے ہی ان کے معاملت بھی ہوں گے شاید کیونکہ کبھی انڈین کے ساتھ ایسا واسطہ نہیں پڑھا ہے تو برحال اگر ہم جو پہلے سے کہ پاکستانی بھائی ہیں ہم جب بھی یعنی کہ کسی پاکستانی بھائی نے جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس نے سعودیہ کا ویزا لینا ہے تو وہ رابطہ ہم سے ہی کرے گا مثال کے طور پر کسی اپنے کزن سے دوست سے بھائی سے باپ سے کوئی بھی اس کا بھائی تلق والا جو سعودیہ بندہ ہوگا اس سے رابطہ کرے گا اس کو بولے گا کہ بھائی میں نے ویزا لینا ہے یار مجھے ویزا لے دے یار تیری میرے بنی ہے ابھی میں پیسے دیتا ہوں یا میں بھائی تھوڑے پیسے دیتا ہوں اور تھوڑے وہاں پر آؤں گا کماؤں گا آپ کو آپ کا کرزہ جو ہوگا وہ اتار دوں گا معاملات کچھ ایسے ہی چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو خاص خاص اس لیے پر دیسچے کو بول رہا تھا کہ یار ایک تو پہلے ہی ویزا کے مطلق تو میں بولتا ہوں فڈا یہی سب سے بڑا فڈا یہی ہے کہ پاکستان میں ویزا جلدی سٹیم پر نہیں ہو رہے ہیں تین تین مہینے یقین کرے بندوں کے میڈیکل کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ ایک سپیر ہوگی ہے ابھی پھر سے دوبارہ سے میڈیکل کروانا پڑ رہا ہے پھر آگے تین ماہ چل رہے ہیں بھائی چھے چھے مہینے لوگوں کے ویزے بیسی میں بڑے ہوئے ہیں تب جا جا کر کہیں اس ٹیمپ ہو رہے ہیں یہ معاملہ چل رہے ہیں تخیر کافی ہے ہاں لگ جاتے ہیں یہ الحمدللہ کی ہے لیکن اس میں ٹائن کافی لگ رہا ہے نمبر دو بات یہ ہے کہ بھائی سعودیہ کے ویزے کون سے بسستے ہیں کافی زیادہ ریٹ ہو چکے ہیں سعودی ویزوں کے اس وقت مثال کا طور پر اگر کوئی بندہ عام سائی خاص کا آپ کو پتہ ہے ویزا ملتا تھا تین چار ہزار پانچ ہزار ریال کے راؤن میں ابھی چھے سات ہزار ریال کے راؤن میں وہ ویزا ملتا ہے اور اوپر سے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ریال کا ریٹ آپ کو پتہ تقریبا سیونٹی فور سیونٹی فائف کے راؤن میں ہے تو پہلے اگر مثال کا طور پر تین لکھ بنتا تھا ابھی چھے لکھ بند رہا ہے تو سعودی ویزوں کے بھائی ریٹ چھے سات آٹھ نو دس لکھ تک یہ ویزوں کا ریٹ ہو چکا جو کہ پہلے دھائی تین ساڑھے تین چار لکھ تک کا زیادہ سے زیادہ ویزا ہوا کرتا تھا اس میں بسی کچھ پیسے دے دیں کچھ بندہ یہاں پر آ کر کما کر دے دیں سو معاملات ہوتے تھے برحال ابھی اس نیوز کے مطلق چلو بات کر لیتے ہیں باگی ویزوں کے مطلق تو آپ کو مت شورٹ ڈیٹیل بتا چکا ہوں جو معاملات چڑھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں اور جو ریٹ وغیرہ چڑھ رہے ہیں ہاں مہنوں کے حساب سے ریٹ ہے فردی مستسے کے اگر بات کر لیں تو وہ ویزا اچھا ہے میں اس کو اچھا مانتا ہوں اس کی ویزن کیا ہوتی ہے اس کا ویزن ہی ہوتی ہے کہ مہنہ بڑا ویزے کی فیس کا چھوٹے مہنے جتنی سائے خاص عمل منزلی حارس ان کا اکامہ آپ کو پتا ہے کفیل سے لے دے کر کے پانچ چھ ہزار ریال میں بن جاتا ہے سلانہ وہ پانچ چھ ہزار ریال میں ہی بن جاتا ہے فردی مستسے کا اور مہنہ ہوتا ہے اس کا جو چودہ ہزار کفیل سے لے دے کر اگر بات کریں دس ہزار میں تو ویسے اکامہ بنتا ہے بڑے مہنے کا مہنہ ہوتا ہے بڑا اکامہ کی فیس ہوتی ہے تھوڑی یعنی کہ کفیل سے لے دے کر کے پانچ چھ ہزار ریال دینا پڑتا ہے سلانہ اکامہ بن جاتا ہے مہنہ بڑا ہوتا ہے بندے کے پاس بندہ اگر مسائل کے طور پر باہر کہیں جا رہا ہے آ رہا ہے شورتہ اگر اس کو رو کر چیک بھی کرے گا تو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی شورتہ اس کو چھوڑ دے گا سائے خاص عامل بنزلی کے آپ کو پتا ہے اگر کفیل ریاض کے بندہ جدہ میں گھوم رہا یا وقہ میں گھوم رہا ہے تو پکڑے گا تو اس کو گرفتار کر لے گا بدون کفیل کے جمعے میں رکھ کے اس کو ڈیپورٹ بھی کر سکتا ہے کہ بھائی تو یہاں پیار کیا کر رہا ہے یہ معاملات ہے ہاں فرطیم اس سے کہا کہ بڑے میں ہنے والا ہے تو جدہ مردی گھومتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ دار تو بھائی جدہ گولائی کرتے اچھا بارہ خبر یہ ہے جی کہ یہ مکتب عمل کی طرف سے افزارت عمل کی طرف سے بول رہے ہیں کہ اس وقت سعودی ریبیا میں کوئی بھی ایسا سعودی جس کو ہم کفیل بولتے ہیں وہ کوئی بھی ایسا ویزا نہیں نکال سکتا ہے جس کی اس کو مثال کا طور پر ضرورت نہ ہو ابھی مثال کا طور پر گھر کا ڈرائیور پہلے ہی ایک سائے خاص کا طور پر ہے ابھی ایک نئے سائے خاص کا ویزا نکلوانا چاہ رہا ہے تو ویزا اس کا نہیں نکلے گا اگر مثال کا طور پر فرطی بھی سسا ہے اس بندے کا اس کے پاس اس کے اندر چار عمل ہیں چاروں کے مہنے مختلف ہیں ایک پانچوہ عمل وہ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکے گا اس کی پھر چاروں عمل کی پہلے کی بھی فیس دس ہزار ہو جائے گی اقامے کی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی خاتون میں سعودی ایک بات کر رہا ہوں میں جس کا یعنی کہ مثال کا طور پر ایک سعودی سے نکاح ہوا ہے اور وہ سعودی نے پہلے ایک ویزا نکلوایا ہوا ہے سائے خاص کا اور وہ خاتون بھی چاہ رہی ہے کہ میں ایک سائے خاص کا ویزا نکلوا لوں یہ کاروبار ہیں سعودیوں کے آپ کو پتہ ہے تو وہ ویزا اس کا ابھی نہیں نکلے گا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ مثال کا طور پر گھر میں فیملی ہے وہ سائے خاص کا ایک ویزا لینا چاہتا ہے تو اس کو مل جائے گا ایک اس کا عامل منظری کا لینا چاہتا ہے تو وہ اس کو مل جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بہن الگ سے ویزا نکال رہی ہے بیوی الگ سے ویزا نکال رہی ہے خاند الگ سے ویزا نکال رہا ہے باپ الگ سے نکال رہا ہے بھائی الگ سے نکال رہا ہے ابھی ایسے معاملات نہیں ہوں گے یہ وزارت عمل کی طرف سے بغیرہ نوٹیفکیشن ہے جیسا کہ میں اس خبر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سعودی ریبیا کے ویزے جو ہے ابھی مزید شورٹ ہوں گے اور ان کے ریٹ مزید آپ ہوں گے جیسا کہ ویڈیو کے سٹیٹنگ میں آپ کو بتایا